بھارت میں دو سے تین لاکھ کرونا کے پیشنٹ نظر جو آ رہے ہیں جو تصویریں اور ویڈیو سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر دو سے تین ہزار جو ہے نا ڈیلی کے حساب سے وہاں پر ڈیتھ ہو رہی ہیں وہاں پر کرونا کے مریضوں کو جو ڈیتھ ہونے کے بعد وہاں پر شمشان گھاڑ جو ہے وہاں پر ان کو جگہ نہیں مر رہی ہے باہر ان کے پاس جو لاشیں لے کے اپنے پیارے وہ بیٹھ ہوئے ہیں ان کی لاشیں باہر جل جل کر جل جل کر اتنی بدبو مار رہی ہے کہ وہاں پر ان کو جلنے کے لیے لاشوں کو جلانے کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے وہی ہے کہ کرونا کے اتنا بڑا کیسز نکلنا یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہوئے جو کہ بھارت کے ہندووں نے مسلمانوں کے ساتھ جو کیا تھا دوزار بیس میں جو جماعت الاسلامی کی جماعت جب بھارت میں آئی تھی تو جہادی جماعت گودی میڈیا اور بھارت کے کچھ اندے بختوں نے بی جی بی کے اندے بختوں نے مسلمانوں کو بہت کرٹسائز کیا تھا آج انہی کو اس بات کا اندازہ ہو گئے ہوگا آج انہی لوگ وہی لوگ مسلمانوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں کہ ہمارے ملک کے لئے دعا کریں کہ کرونا جو ہے نا جلد سے جلد ختم ہو جائے آپ کیا اللہ سنتے ہیں بے شک میرے اللہ سنتے ہیں انسان جتنا بھی بڑا تکبر میں لے جائے لیکن اللہ کی ذات جس دن پکڑ میں آتی ہے اس دن وہ دیش ہو یا کچھ بھی ہو انسان ہو وہ سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہگار ٹیوی کی جانب سے یہ تمام سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو دوہزار بیس میں جب یہ کرونا آیا تھا اس وقت جماعت الاسلامی کی مسلمان کی جماعت بھارت میں آتی ہے اس کے بعد بھارتی میڈیا جو کہ گودی میڈیا ہے اور اس کے بعد اندھے بخت اور بی جے پی کے جو حکومت ہے وہ کہتی ہے جہادی جماعت جو ہے بھارت میں آئی ہے اس کی وجہ سے کرونا آیا ہے چلو اس کو تو مان لیا کہ آپ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ جو جہادی جماعت آئی ہے مسلمانوں کی وہ کرونا لے کے آئی ہے اب دوہزار اکیس لگا ہوا ہے اپریل کا اس میں اب اتنے کیس نکل لے ہیں کل کا جو ریکارڈ میں دیکھا ہے مجھے خود حیرت ہوئی ہے بھارت کے اوپر تین لاکھ کے قریب کرونا کے کیسز آ رہے ہیں دوہزار سے اوپر روز وہاں پر ڈیتھ ہو رہی ہے دوہزار سے اوپر دو لاکھ سے تین لاکھ تک کرونا کے مریض نہیں کر لے ہیں اب وہ کہاں گیا میجر گروہ آریہ اور موڈی میڈیا جو ہر وقت پاکستان کے اوپر بولتے تھے کہ پاکستان کو کرونا ویکسین مست میں بھی نہیں دیں گے ہم اپنی ویکسین ضائع کر دیں گے لیکن پاکستان کو نہیں دیں گے کہاں گئی وہ آپ کی ساری ویکسین کہاں گئی وہ ویکسین جو پاکستان کو آپ کہتے تھے کہ پاکستان کو ہم بھیک میں دیں گے ہم دیں گے نہیں تو وہ کہاں گئی وہ ساری ویکسین آج کیوں نہیں آپ اپنے لوگوں کو لگا رہے ہو میجر گورو آریا ہر وقت پاکستان کی عوام کو بیوکو بنانے کے لیے کہ پاکستان کی جو جنتہ ہے وہ بھائی بہت معصوم ہے ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جو فوج ہے وہ ان کو مارتی ہے آج آپ اپنے لوگوں کو مار رہے ہو آج مسلمانوں کے آگے ہاتھ جھوڑ کر ان سے دعائیں کروانے کے لیے منتیں کر رہے ہو بھیک مانگ رہے ہو یہ ہے مسلمانوں کا میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جو آپ لوگ بھارتی جو مسلمانوں کو آپ نے اتنا ظلم سے مار رہے یہ اللہ تعالی یہ اس کی سزا آپ لوگوں کو دے رہے کشمیر میں مسلمانوں بہن بھائیوں کو تم لوگوں نے مار رہے یہ اس کی سزا آج اللہ تعالی آپ لوگوں کو دے رہے کرونا کی نظر یہ آپ لوگ گمرائی کے ایک ایسے نشے میں جی رہے تھے کہتے تھے کہ جی پاکستان پاکستان کو ہم دہشتگردی سے ختم کر دیں گے پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پاکستان کو کرونا سے یہ کر دیں گے آپ نے کیا کر دیا ہے اپنے ملک کے تو بیڑا گھر کر دیا موڈی میڈیا کہتا تھا کہ موڈی کی جیسے جیسے داڑی بڑھ رہی ہے پاکستان ویسے خوف میں ہے ہاں ہمیں خوف تھا ہمیں خوف تھا کہ موڈی کی جو داڑی بڑھتی جا رہی ہے ہمیں اس لیے خوف تھا کہ بھارت کی جو مسلمان ہے یا بھارتی جو سادہ جو عام جو ہندو ہیں ان کو وہ مار رہے ہیں کبھی موب لینچنگ میں کبھی کرونا میں تو کبھی کسی نام کے ساتھ کبھی کس کے ساتھ آپ بھارت کو مسلمانوں کو بھارتی جو سادہ لوگ جو نیچے طبقے کے لوگ جو بھارتی ہندو ہیں ان کو مار رہے ہو ہمیں ڈر تھا کیونکہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے موڈی کی جیسے داڑی بڑھنا شروع ہوئی جی ڈی پی ویسے ہی گرنا شروع ہو گئی تھی ہمیں ڈر تھا کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک ہے ہمارے دل میں آج بھی آج بھی اگر ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جو کل سے میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں بھارت کے اندر جو لوگ بچارے جو عام لوگ اس میں وہ مرے جا رہے ہیں جو ہسپتال میں اکسیجن نہیں ہے اکسیجن نہیں دے پا رہے آپ نے پاکستان کو تو بولا تھا کہ پاکستان کو ہم اتنا پیسہ دیں گے یہ کر دیں گے آج وہ سارے کھان گئے کیوں نہیں اکسیجن خریدتے پاکستان کے نام پہ آپ لوگوں نے اپنے بھارتی عوام کو بے وقوع بنایا آج جب بھارت کی عوام کو مسلمانوں کو ہندووں کو کرسٹنوں کو سکھوں کو آج ضرورت ہی اکسیجن نہیں ہے ہسپیٹل میں اکسیجن نہیں ہے تڑپ تڑپ کے لوگ مرے جا رہے ہیں شرمانی چاہیے میجر گورو آریا اور موڈی میڈیا آپ لوگ کو شرمانی چاہیے کہ آپ لوگوں نے بھارت کا جو ایک خوبصورتی بھارت تھا اس کا بیڑا گھر کر دیا صرف اور صرف ہندو دیش بنانے کے لئے آج اسی ہندو دیش کے اندر ہندو مارے جا رہے ہیں مسلمان نہیں مارے جا رہے ہیں یہ جو ہندو مسلم کی جو نفرت بیجے پینے آگ لگائی تھی آج اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا آپ کو مسلمانوں کے ساتھ اگر ٹکراوگے مسلمانوں کے ساتھ اگر دنگے کروگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے عذاب دے گا آج مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے میں جب سے یہ کرونا کی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کی روز میتیں ہو رہی ہیں دو دو ہزار سے لوگ ڈیتھ ہو رہی ہے وہاں پر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ عام لوگ گریب لوگ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں مسلمان یا ہندو کوئی بھی میں کہتا ہوں کہ وہاں انسانیت مر رہی ہے انسان مر رہے ہیں وہ بھی آپ موڈی یہ آپ کی وجہ سے یہ جو موڈی کے ساتھ جو اندھے بخت ہوتے ہیں اس کے جو کارکرتہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں جو عمد شاہ ہیں یا اس کے ساتھ جو فورم منسٹر ہیں یہ سارے کے سارے اندھے تھے اندھے یہ اپنی نشے کی پاور جو نشے کی پاور ہے یہ استعمال کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ آج اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ سب سے بڑی پاور اللہ کی ہے آج تم لوگ بھیک مانگ رہے ہو مسلمانوں سے کہ ہمارے لئے دعا کریں کہ ہمارے ملک کے علاق صحیح ہو جائیں اس کرونا سے نجات دلائی جائے تو کیوں نہیں آپ موڈی سے دعا مانگواتے ہو کیوں نہیں موڈی کو بولتے ہو تسبیح لے کے جب بھی کھڑا ہو جاتا تھا لال بٹیاں جلانے کے لئے دیئے جلانے کے لئے آج کہاں ہیں وہ موڈی الیکشن جیتنے کے بعد موڈی تمہوں کو نظر آتا ہے صرف بے وقوع بنا رہا ہے بھارتی عوام کو اور اندے بخت جو ہے ہر وقت پاکستان کو گالیاں دیتے تھے موڈی کے جو اندے بخت ہیں بھارتی مسلمانوں کو موب لیچنگ میں مارتے تھے آج تم لوگ کو پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی پاور کیا ہوتی ہے میجر گورو آریا ہر وقت پاکستانیوں کو بڑا بہت تم بولتے تھے آج کہاں ہیں تمہارے آج دکھاؤنا اپنے ملک کے اندر اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں آج بولتے نہیں ہو آج چھپ 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 کے بیٹھے ہو موڈی کے بارے میں بولو نا موڈی کتنا عام بھارتیوں کو مار رہا ہے آکسیجن کیوں نہیں دے پا رہا ہے اس کے اپنے باہر جانے کے لیے اتنے اتنے پیسہ لگاتا ہے ٹوریس کبھی کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے ویسے موڈی ہے منوس جب سے موڈی آیا ہے بھارت کے اندر موڈی کا تو بھارت کا تو بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے اس کے آس پاس جو پڑوس میں ملک ہیں پاکستان ہے اگوانستان ہے بنگلہ دیش ہے ابھی بنگلہ دیش میں جب گیا ہے تو منوس وہاں پر بھی جا کر جو ہے نا بھارت بنگلہ دیش کے حالات خراب کر دیئے ان کی جیڑی بھی اتنی ترقی کر رہی تھی آگے جا رہی تھی وہ بھی نیچے گرا دی موڈی ایسا منوس ہے اپنے ملک کو تو ڈبو دیا ہے اور آج دیکھ لو کہ انڈیا بہت اپنے آپ کو مانتا تھا کہ کبھی بھی ریڈ لسٹ میں نہیں آئے گا کل یوکے نے ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے تمہارے جو سٹوڈنٹیں سب کو نکال دیا ہے آج پوری دنیا ڈر رہی ہے بھارت سے کہ اتنے کرونا کیسز آگے ہیں کہ کوئی دیش اس کو ایکسپٹ کرنے کو نہیں ہے کوئی دیش اس کو ان کے جنتا کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے فلائٹیں ساری بند پڑی ہوئے ہیں دوہزار بی سے ایک سال سے اوپر ہو گیا ابھی تک فلائٹیں کھلی نہیں ہیں بھارت کے لیے آج پوری دنیا خوف زیادہ ہو گیا ہے بھارت سے کیونکہ وہاں کرونا کیسز اتنے بڑھ چکے ہیں یہ صرف میرے اللہ کی جب اللہ سے مسلمانوں سے ٹکرا ہو گئے مسجدیں شہید کرواتے تھے نا دلی کے اندر ہریانہ کے اندر سکھوں کو تم لوگ نے مروا کے اتنا تکلیف دیا ہے تم لوگ نے اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کو تم لوگ مارتے ہو اپنے مسلمانوں کو مارتے ہو اپنے سکھوں کو مارتے ہو اپنے جو کم تر ہندو ہیں ان کو مارتے ہو تم لوگ نشے کی پاور سے باہر نکلو موڈی نہیں تو تمہارا ملک تباہی کے آخری دھیانے پر آ گیا ہے بھارت کا آخری حصہ جو ہے نا آخری حد تک بھارت حد تک پہنچ گیا ہے کہ بھارت کے ختم ہونے کے چانسز لگ رہے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ بھارت کے اندر ایک عام آدمی کے لیے آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ہمارے اس ہسپیٹل میں آکسیجن نہیں ہے کہیں اور جاؤ بچارے ہر انسان اپنی آکسیجن اٹھا کے کاندے کے اوپر عورتیں بچے جوان بڑے آکسیجن ایسے اٹھا رہے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے بھارت کے اوپر میں دعا کرتا ہوں اور اپنے ہندو سان کے مسلمانوں بہنوں بھائیوں سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے دعا کیجئے یہ جو اتنا بڑا عذاب آگیا ہے موڈی کو اب اس بات کا عقل آگئی ہوگی اور اندر بختوں کو بھی یہ عقل آگئی ہوگی کہ جو مسلمانوں سے اور اللہ سے ٹکرائے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نشے کی آگ سے باہر نکلی ہے اور ریالیٹی دیکھئے کہ بھارت کے بہت برا حال کر دی ہے موڈی سرکار نے بھارت کا تو اوکے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان بائندہ باد پاک فوج زندہ باد پاکستان ہمیشہ